موسیقی اسلام علیکم ناظرین پلپل نیوز کے نیز رومز میں ہوں آپ کے ساتھ نتیم اکرم دوستو اسرائیل فلسطین جنگ کے بیٹ جو ہے بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے جہاں جارڈن میں حلچل بڑھ چکی ہے اور جارڈن میں حلچل اس لیے بڑھ چکی ہے کیونکہ جس طریقے سے اسرائیل کے آتنکی سینک ویسٹ بینک میں کارباہی کر رہے ہیں اس سے اب ڈر ہے کہ یہ جنگ ویسٹ بینک کے بہانے کہیں جارڈن کی طرف نہ بڑھ جائے کیونکہ اب حلچل تیز ہوئی ہے تو ڈر ستانے لگا ہے اور جب ڈر ستانے لگا ہے تو کئی بڑے قدم جو ہیں جارڈن کی طرف سے بھی اس جنگ میں اٹھائے گئے ہیں جہاں پہلے امریکہ نے جگہ مانگی کہ وہ اپنے ادھر سے ہماس اور ہجباللہ کے ٹھکانوں پر بم گرانے کے لیے ائر سٹائک کرنے کے لیے اپنے ادھر سے جگہ دے جس کے لیے جارڈن نے امریکہ کو صاف طور پر منع کر دیا تو وہی دوسرا ویسٹ بینک کے بورڈر اور اسرائیل اور فلسطین یعنی کی ویسٹ بینک کی طرف سے جارڈن کا بورڈر لگتا ہے جہاں اس بورڈر کی جگہ پر اپنے سینکوں کی تیناتی جو ہے وہ بڑا دی ہے جسے وہ جنگ اس طرف نہ پہنچ جائے اور اسرائیل کے طرف میں گھیرہ بندی جو ہے وہ جارڈن کی طرف سے تیز کی گئی ہے جس کا ویڈیو بھی دنیا کے سامنے آیا ہے کس طریقے سے یہ ویڈیو سامنے آ رہا ہے پہلے اس پر نظر ڈالیے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اسرائیل بورڈر کے پاس میں جارڈن کی جو آرمی ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے جسے لے کر کے ویڈیو کے دوران آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جارڈن کی عوام میں ایک خوشی دیکھنے کو ملی کہ جارڈن کی طرف سے یہ قدم جو ہے فلسطین کے لیے اٹھایا جا رہا ہے جہاں تیسرا سب سے بڑا قدم اٹھایا گیا کہ جو لوگ غائل ہیں اگر اسرائیل جگہ دے چاہے نہ دے جس طریقے سے ہسپٹل کے اوپر کاروائی کی جا رہی ہے ادھر جارڈن کی آرمی پوری مدد کرنے کے لیے فلسطینیوں کی تیار ہے اگر اسے روکنے کی کاروائی کی گئی اسرائیل دوارہ تو اس کا انجام بھوگتنا پڑے گا جو کی صاف طور پر دھمکی دی گئی ہے جارڈن کی طرف سے اسرائیل کو تو وہی جارڈن کے فورنگ منسٹر سفادی نے کہا ہے کہ انہیں ڈاؤٹ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ہماس کو ختم کر سکتا ہے کس طریقے سے تمام اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے ایک بار اس پر بھی نظر ڈالیے جو کہ آپ یہ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے دی انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ نیوز ایجنسی نے اس کا خلاصہ کر دیا ہے اور مہر لگا دی جو ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھا اور اس نے صاف طور پر یہ بتایا کہ کیسے ہائی الٹ جو ہے وہ جاری کر دیا کیا ہے جہاں جسٹ ان بریکنگ نیوز کے طور پر اسے بتایا کہ جارڈن آم فورس ہیڈنگ ٹو ورٹس بورڈر ویڈ اسرائیل آرمی از آن ہائی الٹ ہائی الٹ زون جو ہے وہ غوشت کر دیا گیا ہے خاص طور پر جارڈن کی طرف this is most likely so ensure that people from جارڈن do not cross into اسرائیل اسرائیل کی طرف سے جو ہے وہ لوگ اندر نہ ہوسے کیونکہ ویسٹ بینک میں جس طریقے سے کاروائی چل رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ پلسطین سے لوگ جو ویسٹ بینک سے لوگ ہیں وہ بھی ادھر آئے اور ویسٹ بینک جو ہے وہ خاص طور پر اسرائیلیوں کے پاس بھی ہے وہاں سے لوگ جو ہیں اس طرف نہ بڑ جائیں یہ کاروائی کے بعد میں اس لیے بھی ایک سندیش دے دیا گیا اسرائیلی آرمی کو کہ آپ جو کچھ بھی تانڈب مچا رہے ہیں اگر ہلچل کی گڑوڑی کی تو ہماری سینہ اس جگہ پر پوری طریقے سے تینات ہے جہاں آپ دیکھیں کہ جورڈن سینس فیلڈ ہوسپیٹل ٹو نبلس ان ویسٹ بینک کیونکہ اس سے پہلے جو بھی مدد دینے کے لیے آگے آ رہا تھا اسرائیل اسے روک رہا تھا جورڈن کی طرف سے بھی یہ قدم اٹھائے گئے پر کئی بار جو ہے مدد جو پہنچائی جا رہی تھی اسے روکنے کا کام کیا کیا پھر جورڈن نے اپنی فورس کے ساتھ اس مدد کو بھیجا جسے اسرائیل روکنے میں ناکامیاب رہا جہاں نبلس کے ویسٹ بینک میں ڈاکٹر اور پوری طریقے سے ایک ہوسپیٹل کے جب تمام ضرورتیں ہیں لوگوں کے لیے اسے بھیجا ہے سینہ کی دیکھ ریکھ میں جو فلسطینی غیل ہے ان کی مدد کے لیے ہر سمبھف قدم جو ہے وہ اٹھانے کے لیے تیار ہے کیونکہ پہلے جب مدد بھیجی گئی تو اسے روکنے کا کام اسرائیل دوارہ کیا کیا پھر جورڈن نے قدم اٹھایا کہ اپنی فورس کے ساتھ میں اس مدد کو بھیجا ہے اور پھر جو ہے جگہ پر پہنچا ہے نبلس ان ویسٹ بینک کیونکہ لگاتار ہوسپیٹل کے اوپر بھی کاروائی کی جا رہی ہے اور ویسٹ بینک میں جینین بریگیڈ اور بلاتا بٹالین نے پوری طریقے سے مورچہ سمالا ہوا ہے پر کیسے ان لوگوں کے اوپر پریشر بنانے کے لیے اپنی فلسٹیشن عام سیویلینز کے اوپر نکالتی ہوئی اسرائیلی سینک دکھائی تھی ہے تو وہی جورڈن منسٹر داؤٹس اسرائیل کین وائپ آؤٹ ہماس انہیں ڈاؤٹ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ہماس کو ختم کر پائے گا کیونکہ جنگ کے تیتالیسوہ دن چل رہا ہے تمام فورسز ان کے ساتھ ہیں پر پھر بھی ابھی تک کوئی سفلتہ انہیں نہیں ملی ہے اور انہیں یہ بھی ڈاؤٹ ہے کہ یہ جنگ کا دائرہ جو ہے بڑے گا اور دھیرے دھیرے کئی دیشوں تک یہ فیل سکتا ہے اس لیے جورڈن ہر قدم کے لیے پہلے سے اپنی تیاری کر کے رکھا ہوا ہے جو کی صاف طور پر یہ کہا گیا سفادی دوارہ جو کی فورن منسٹر ہے جورڈن کے تو وہی تصویر سامنے آئی کہ جورڈن کنگ عبداللہ says his military will help those injured in گازہ جو یہ صاف طور پر کہا گیا کہ جو گازہ کے اندر لوگ گھائل ہیں ان کی آرمی جو ہے ان کی منسٹری جو ہے وہ ملٹری جو ہے وہ ان لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہے اور آگے آئے گی اسے روکنے کی کوشش نہ کی جائے تو وہی یہ بھی کہا گیا کہ پینٹرگن وانڈ سے where it's sending US troops to avoid embarrassing horse nation اور US جو ہے ایئر سٹرائک کے لیے کون سے دیش کو چنے گی اور وہ اس کا خلاصہ نہیں کرے گی کیونکہ اگر خلاصہ ہوا تو جورڈن کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پرتکریائیں جو ہیں وہ تیز ہو سکتی ہیں جو تمام خبریں جورڈن سے سامنے آئی اور ان خبروں نے خاص طور پر خلبلی مچائی ہے کہ کیا نئے جنگ کا مورچہ کھولے گا یا جورڈن کو ڈر ہے کہ جب اسرائیل کی طرف سے کاروائی ویسٹ بینک کی طرف ہوگی تو کیا لوگ جو ہیں وہ ادھر آئیں گے جورڈن کی طرف اس کے لیے بھی اپنی کمر قسلی ہے اور اپنی سینہ کو جو فلسطین سے بورڈر لگتا ہے اسرائیل سے بورڈر لگتا ہے ادھر اپنی فورسس کو بھاری تعداد میں تینات کر دیا گیا ہے ہر ایک تصویر ہر ایک پہلو کو آپ کے ساتھ ساجہ کرتا رہوں گا دیجئے ازازت شکریہ